بہت سارے لوگوں نے کسانوں کے بیچ میں جا کر جے جے پی کے لوگوں نے کانگریس کے لوگوں نے اور کچھ نردلی اساتھیوں کسانوں کے بیچ میں جا کر کے روٹیاں سکی کھانا کھایا آپ جیسے ساتھیوں کے سامنے انٹریبو کرے اور کھل کر کے یہ کہا کہ اگر جرورت پڑی تو ہم کسان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اپنے پدوں سے ریزائن کر دیں آج سب سے بڑی جرورت ہے اگر جے جی پی کے جو لوگ وہاں جا کر کہہ کر کہتے ہیں اسطیفہ دیتے ہیں تو یہ سرکار دھراشائی ہوتی ہے سرکار گرتی ہے اگر کانگریس کے اکتیس ایمیلے ساموئی کا اسطیفہ دیتے ہیں تو یہ سرکار گرتی ہے پھر یہ سرکار نہیں رہ سکتا تو میری خیال یا تو وہ لوگ اسطیفہ دیکھ کے لوگوں کے بیچ میں آ جائیں گے اور نہیں آئیں گے تو آنے بڑا وقت ایک ایسا ہوگا کہ گاؤں گاؤں میں پنچائتیں ہو جائیں گے اور وہاں یہ فیصلے ہو جائیں گے کہ ان لوگوں کو شادی کا کارڈ بھی نہیں دینا یہ کسی کے یہاں دکھ پہ بھی شامل نہیں ہو اس کے بہت ساری جگہ پہ اسطرح کی نیڑنیں ہو چکے اور اور آنے بڑے ساموئے میں بڑی پنچائتیں ہو کر اسطرح کی نیڑنیں ہو جائیں گے رابیتک لوگ آپ کی اسطیفہ کا مزاک اڑا رہے ہیں جو لوگ مزاک اڑا رہے ہیں لوگ ان کو ہاشیے پہ لاکے کھڑا کر دیں عبی سنگھ جی پردان منتری جی نے کل لوگ سبا میں کہا کہ آندولن تو پویتر ہے لیکن کچھ لوگوں نے اے پویتر کر دیا دیش کا پردان منتری جو ہے اس کا کبھی کسی آندولن سے سمبند نہیں رہا نہ تو دیش کی اجادی کے آندولن میں نریندر بھائی موڈی جی کا کوئی چھوٹا موٹا یوگدان تھا نہ آر ایسس کا کوئی یوگدان تھا آج پہ تب تھی نہیں نہ کوئی ایسا ویکتی آپ مجھے بتاؤ جو آر ایسس سے جڑا ہے جو سبتنترتا سینہ نہیں ہوا ہے وہ بھی نہیں تھا اس دیش کو اجاد کرانے میں اس آندولن کو آگے لے کر کے جانے میں سب سے بڑا یوگدان کسان کا تھا جو دیش کا انداتا تھا اس نے اس لڑائی کو لڑا اور دیش آجاد ہوا اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا تھا اس دیش میں امرجنسی لگی تھی اس آندولن کو بھی جوان نے اور کسان نے لڑا تھا نوجوان پڑے لکھے بچے سکول کالیج کے سوڈنٹ جوتے انہوں نے اس آندولن کی سروعات کری تھی پھر اس سے ایک ایک آج میں جڑ گیا تھا بی جے پی نے تو کیول دنگے کرائے ان کا کام آندولن کرنا نہیں ان کا کام کوئی صحیح بات کو سننا نہیں یہ تو دنگے بڑکاتے ہیں دنگے کراتے ہیں دنگے کرا کر کے لوگوں کو آپس میں بانٹتے ہیں لوگوں کے ایک دوسرے کا دشمن بنانے کا کام کرتے ہیں یہ تو ہر وقت ان کی سوچ یہ ہے کہ سیول وار ہو جس سے کہیں چھوٹا موٹا تمہارا ووٹ پر کھڑا ہو جائے نے اسٹیفہ کے لئے دیا کہ آج دیش کے کسان کی اندیکھ ہی ہو رہی ہے آج دیش کے کسان کی جمیر کے اوپر بھارکی ادرتہ پارٹی کی سرکار کی نیرائی جڑی ہوئی ہے جو دنگے اکلام نے تاو اوپر اپنی زندگی میں جائے وہ دیش کی اجادی سے پہلے کی لڑائی تھی جائے دیش کے اجادی کے بعد کا سمیت تھا جس کسان کی کام کرتا تھا جو دھنڈا اکھ دوھ之طر موسیقا 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 کہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں کہ جا کہتے ہیں کہ میں کہ جیسے کہ میں رہا ہوں میں اس ساتھ سے اسے بتا رہا کہ جو کہ ساتھی چیسی ہے اس کسان کے ساتھ نائے ہو تو پھر جو باتیں ہیں کہ کسانوں کے دیج میں جا کر کے کہیں گئی تھیں کہیں کسانوں کے آنکھوں رن کر رہے جڑنے پر پیٹھے لوگوں کے دیج میں جا کر کے کہا تھا ہم کسان کے ساتھ ہے ہم راز رانتی روم سے جائے سرکار کے ساتھ ہے لیکن جب کسان کی بڑھائی کی بات آئے گی ہم اپنے اصطفے دیکھتے کہ آپ کے دیت میں آ جائیں گے آج میں ہم ساتھ سے اسے کرنا چاہو گا کہ وہ صحیح مہینے پہ کسان کے ادیسی ہے تو آج مطلب ہی اصطفہ دیکھتے کہ کسانوں کے دیت میں آپ کے پہلے ہو کر کے لئے ساتھ سے اسے کرنا چاہیے تو میں آپ سے ایک بات آج اس بھری سبا میں کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے پیکٹی ہوں گا جو ان کا سواگت رہنے کا کام کروں گا جو ان کو پھول مالائیں کہہنے کا کام کروں گا میں راضی کی نہیں ہوں گا بلکہ میں ان لوگوں سے ایک ہوں گا کہ آپ دو دنے رہیں گے آپ کے ساتھ کے لئے پر سٹائی کو رہنے کا کام کروں گا میں ایک بار پھر آئیس کو کا خاص مجھے میں خاص طور پر انجائیت سے جو آدمہ پنت ہے ترکے جو بیسی کے لوگوں نے جو مجھے سمان دیا ہے اس کے لئے میں ایک بار پھر آپ کا بھارویکٹ کا کم اور آپ کو ایک بسمان دراتا ہوں ساتھیوں آپ کی سرڑائیں گے ستیپا میرے لئے بہت چھوٹی چیز ہے ستیپا میرے لئے کوئی پہنے نہیں کرتا اگر کہیں چنوٹ پڑی نہیں اگر مجھے کہیں کوئی آجیز منا اس کے لئے مجھے خود بھی قربان کرنا پڑے میں ایک منٹ کی دیرے کیا بھی نہ اپنی جمعیواری کو نیوارے کا کام کروں گا یہی بار ساتھ یہ کہنے آئے ساتھ نے یہ ساتھ نے آپ کو دنبان گیا آپ کو دنبان گیا آپ کو دنبان گیا